ایرین محترم اس وقت ہم سامارہ میں موجود ہیں کہ جہاں ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے گیاروہ امام امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی بھی قبر مبارک موجود ہے امام زمانہ کے والدہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ جناب نرجس خاتون ان کی بھی قبر مبارک اسی ذریعے کے اندر موجود ہے اور امام کے جو خوبی حکیمہ خاتون ان کی بھی قبر مبارک وہاں موجود ہے اور اسی طریقے سے امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف مقام امام زمانہ کے جہاں سے امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف جہاں سے پردہ غیب میں کہتے ہیں وہ مقام بھی ہے موجود انشاءاللہ وہاں کی بھی آپ لوگ زیارت کریں گے سامرہ ہے یہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا پہلے جو نام تھا اس لئے کافی محجیز میں موجود ہے کہ سورہ من راہ سورہ کے معنی خوشی کیا اور راہ کے معنی دیکھنا تو جو بھی سامرہ میں آتا تھا یہاں کی زیارت کرتا تھا اس کے دل میں ایک تمنہ ایک چاہت پیدا ہوتی تھی کہ وہ اس جگہ پر بار بار آئے اور یہاں آ کر یہاں کی زیارت کرے ابھی آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے خوبصورت سر سر روزہ بنا ہوا ہے لیکن کچھ سال پہلے یہی پر حملہ کیا گیا تھا اور پورا مینار کافی نقصان پہنچا تھا اس کو الحمدللہ بھی آپ سرداب میں جائیں گے بہت ہی خوبصورت سرداب جاندر بنایا گیا ہے سانتی سیڑھی ہیں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے آپ لوگ جائیں گے پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے اس میں رشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو رہبر کو پہنچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے صرف ہمارے ہیں کتابوں میں موجود نہیں بلکہ اگر آپ اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے وہاں بھی ملے گا کہ جہاں یہ فقرہ موجود ہے اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے حاکم کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے کفر کی موت ہوتی ہے لہذا ہر انسان کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام زمانے کی معرفت کو حاصل کرے اس لئے قرآن مجید کے آیت بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ ہی بلائے جائے گا تو اس وقت انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اپنے امام کی معرفت کے لئے جو انسان جس چیز کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ ہی بلائے جائے گا اگر کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو اس کو پتھر ہی کے ساتھ جانا پڑے گا تو لہٰذا ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے زمانے کے امام ہیں امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف ہم یہاں پر موجود ہیں اتنے دور سے ہم یہاں پر زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ امام زمانہ کہ جن کے والد یہاں پر دفن ہے جن کے والدہ یہاں پر دفن ہے تو واقعاً امام زمانہ بھی اسی جگہ پر آتے ہوں گے اور آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے جو ہے اتنے دور سے جو ہی یہاں زیارت کرنے کے لئے آ رہے ہیں عجیزانِ گرامی اسی بسرے کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دو ساتھی کسی کے انتقال ہو گیا تھا لہٰذا وہ بسرہ پہنچے ان کو جو ہے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی کافر وغیرہ کی امام زمانہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان چیزوں کو جو وہاں سے لے کر آؤ دو لوگ وہاں پر پہنچے اس دکان میں اور پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے آپ ہمیں دے دیجئے تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے آئیں اس لئے کہ وہ ایسا لباس پہنے ہوئے تھے کہ وہاں کے لگی نہیں رہے تھے کہ یہاں کے رہنے والے ہیں لہٰذا وہ سے شک ہوا وہ کہنے لگا کہ آپ کو بتانے ہی پڑے گئے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کیا مسئل جوتونکہ انہوں نے کہا کہ ہم امام الزمانہب کے ساتھیوں میں سے ہیں امام الزمانہب کے کسی چاہنے والے کے انتقال ہویا ہے لہذا امام الزمانہب نے بھیجا آپ کے دکان سے ان تمام چیزوں کو لینے کے لئے اب وہ شخص بھی زد کرنے لگا کہ نہیں میں بھی جو ہے امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلو لے کر چلو ساتھ میں میں بھی مل ملنا چاہتا ہوں بہرحال زد پہ یہ اتر آیا وہ لوگ بہت سمجھ آئے کہ نہیں رہنے دو لہٰذا وہ لوگ بھی مجبور رہے گا اگر ٹھیک ہے چلنا ہے تو چلو لے کر چلے وہ شخص کو رستے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سمندر ہے اب یہ گھبرا گیا کہ سمندر کے اوپر سے کیسے جائیں نہ وہاں کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملنا ہے تو امام کے جو چانے والے تھے انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور پانی کے اوپر چلنے لگے جو شرح گھبرایا ہوا ہے تو امام کے چانے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے اسی طریقے سے آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پانی کے اوپر چلنے لگے بہرحال وہ اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ کو جو امام زمان علیہ السلام کا واسطہ دیا اور پانی کے اوپر وہ چلنے لگا چلتے چلتے جیسے ہی بیس سمندر میں پہنچے آسمان میں جو بدلی چھا گئی اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب بارش ہونے والی یہ شخص جو تھا جس کے سابون وغیرہ کے دکان تھی اس کے ذہن میں خیال آیا میں تو اپنے چھت کے اوپر جو ہے سابون وغیرہ جو بہت سارا بنا کر رکھا تھا بارش ہونے والی کیا ہو جائے گا میرے تو اتنا نقصان ہو جائے گا پورا تجارت میں میرا گھاٹا ہو جائے گا کیا کروں میں جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو بارش ہو جائے گی کیا ہو جائے گا میرے تو میں اتنا سابون بنا کر رکھا تھا چھت کے اوپر سوکھنے کے لیے میں نے رکھا تھا سب نقصان ہو جائے گا عمومن ہمارے وہاں جیسے ہی بارش ہونے والی ہوتی تو ہماری گھر کی جو ہوتا ہے کیا کرتی فوراں چھت کے اوپر جاتی جو کسی کا سویٹر ہے کپڑا ہے فوراں لے کے آ جاتی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو بہرحال یہ شخص بھی جب سمندر میں پہنچا اس کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ کہیں اس کا سامان کے نقصان نہ ہو جائے تو جیسے اس کے ذہن میں خیال آیا فوراں وہ ڈوبنے لگا فوراں ڈوبنے لگا عزیز آنِ ارامی امام کو جو چاہنے والے دے کہ کیا مسئلہ ہے کہا کہ مجھے جو ہے گھر سے جب میں نکلا تھا تو میں نے جو کچھ سابون وغیرہ چھت کے اوپر رکھا تھا اسی کا خیال میرے ذہن پر آ گیا تو امام کو جو چاہنے والے دے کہا کہا ٹھیک تم دوبارہ خدا بند عالم کو امام زمانہ کا واسطہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو لہٰذا تم دوبارہ چلنے لگو گے بہرحال اس نے جو دوبارہ جو امام زمانہ کا واسطہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا بہرحال سمندر کے پار ہوئے سمندر کے پار ہوئے وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں جو ہے ایک خوبصورت نورانی سا خائمہ نظر آ رہا ہے اور امام کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام اسی خائمے کے اندر موجود ہے بہرحال ہم پہلے جائیں گے امام زمانہ سے ملاقات کریں گے ان سے پرمیشن لیں گے اگر وہ اجازت دیں گے اس کے بعد ہی آپ کے ملاقات ہو سکتے ورنہ اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو سکتے امام کے چاہنے والے وہاں پہنچے امام کی خدمت میں سلام عرض کی اور کہا کہ مولا آپ کے ایک چاہنے والا جو ہتنے دور سے آیا ہوئے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام نے کیا جمعہ ارشاد فرمائے امام نے فرمائے اس کو واپس بھیج دو اس لیے کہ امام زمانہ سے یہ کیا ملاقات کرے گا اب اس کے دل میں صابون کی محبت ختم نہیں ہوئی تو اس امام زمانہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی صلوات ورمحمد ورمحمد رعیزان اگرامی امام کی معرفت بھی بہت ضروری ہے بارگاہ ہے امامین الاسکریین میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں واقعا بہت ہی دونوں مظلوم امام ہیں چاہے آپ امام علی ناقی علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو گیارہ سال تک امام علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا گیا امام کہاں تھے مدینے میں تھے مدینے سے قید کر کے وقت بہت کم ہے لہذا میں جلل جلل کوشش کر رہا ہوں پوری باتیں آپ لوگوں کو پہنچانے کی زیارتیں بھی بہت زیادہ ہیں نمازیں بھی ہیں امام مدینے میں تھے مدینے سے امام علیہ السلام کو گرفتہ کر کر لائے گیا امام حسن عسیل علیہ السلام اس وقت پانچ یا چھ سال کے تھے قید خانہ میں لائے گیا یہاں سے کچھ دوری پر ایک قید خانہ آج بھی موجود ہے بہت ہی خطرنا قید خانہ میں بھی وہاں پر گیا ہوں جائیں گے تو آپ کو در محسوس ہو گیا نہیں وہاں نہ بیٹھنی کی جگہ نہ کھڑے ہونی کی جگہ ایسا قید خانہ اندہ مندھیرہ تاریخی اندر تو کتنے ظالم لوگ تھے کہ امام علیہ السلام کو گیارہ سال تک اس قید خانہ میں رکھا لیکن جب بادشاہ کو ضرورت پڑی اسی سامارہ میں جب ایک زمانے میں قید پڑا امام کی ضرورت تھی واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں اسی سامارہ کی واقعہ ہے کہ ایک راہب جو ہے ایک ہڈی کے کسی نبی کے ہڈی کو جب وہ آسمان کے سامنے لاتا تو پانی برسنے لگتا تھا تو بہرحال امام علیہ السلام کو بلایا گیا اور امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھوں کے درمیان چیک کر کے دیکھو کسی نبی کی ہڈی اس ہڈی کے کمال ہے کہ جب اس سے آسمان کے نیچے لائے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے لہٰذا جب ہڈی کو اس کے ہاتھ سے نکالا گیا اور امام علیہ السلام نے دوبارہ اس سے کہا کہ اب دعا کر کے بتاؤ اب جب اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا وہ راہب دعا کرنے کے لئے آسمان میں جو بادل تھے وہ بھی چھٹ گئے تو عزیزانِ گرامی جب جب امام کی ضرورت پڑی ہے ان ظالموں کو تو امام کو جو ہے رہا کر دیتے تھے اس وقت اور عزیزانِ گرامی متوقع ایک ایسا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے کہ جس کا کام جو ہوتا تھا ہمیشہ جو ہے امام علیہ السلام کو تکلیفے پہنچانا بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے متوقع جس نے حکم کیا تو اسی سامارہ سے کہ جاؤں یہاں سے جا اپنے سپاہیوں کو بھیجا کر والا چلے جاؤں وہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا رضا موجود ہے اس کو مصمار کر دو اور امام حسین علیہ السلام کی جو قبریں وہاں پر کھیتی کرو اب روایتیں پڑھتے ہیں کہ پیغمان علیہ السلام کیا رشاہ فرماتا ہے لان اللہ قاتی و صدر اللہ کی لعنہ تو شخص کے اوپر کس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس اس بہر کے درخ کو کٹا مثلی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر تھی پہلے زمانے میں وہاں ایک بہر کا درخ ہوا کرتا تھا اور وہ علامت تھی لوگ سمجھ جاتے تھے وہاں جا کر زیارت کرتے تھے لیکن اسی متوقع نے حکم دیا اسی متوقع نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ وہاں جانے کے بعد پوری زمین کو خراب کرو لیکن عزیزان اگرامی جب یہاں سے پورا لشکر وہاں اس کا پہنچا اور اس نے بہت کوشش کی فرات کے کنارے سے اس نے ایک نہر کھوٹ کر لیا تاکہ وہ پانی جو امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچے اور اس قبر کو خراب کر دیں لیکن عزیزان اگرامی جب وہ پانی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچا تو اسی جگہ کا تواف کرنے لگا اسی وجہ سے اس جگہ کو حائر حسینی کہتے ہیں کہ جہاں کہ بارے میں بیان کیا ہے کہ انسان اگر وہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی پوری ہے حائر حسینی کہا جاتا اس کے بہت زیادہ فضیلت بہت بڑا ظالم باشا گزر ہے متوکل جس نے آخری وقت میں امام علیہ السلام کو زہر دیا اور اسی جگہ پر امام علی ناقی علیہ السلام کو دفن کیا گیا اسی طریقے سے امام علی ناقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری کے زمانے کو دیکھے اس کے زمانے میں جب موتز باللہ خلیفہ ہوا اسی سامارہ میں کئی سال تک امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا امام کو قید کر دیا اس لئے کہ انہوں نے سن رکھا تھا پیغم عمرہ السلام سے پیغم عمرہ السلام نے کیا ارشاد فنمایا تھا کہ خلوفہ ممبادی اس ناشر کہ میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے وہ بارہ ہوں گے لہٰذا اس نے طے کیا کہ امام کو الگ رکھا جائے امام کی زوجہ کو الگ رکھا جائے کافی سالوں تک امام علیہ السلام کو جو ہے الگ رکھا گیا ان کی زوجہ کو الگ رکھا گیا بہرحال بعد میں جب امام علیہ السلام جو ہے حکومت کے حکومت کے لئے کچھ مشکلیں پیدا ہوئے اور امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا تو اس کے بعد امام کو جو ہے چھوڑ دیا گیا امام علیہ السلام جو اپنے زوجہ سے ملے اور امام کے زوجہ جو وہ حاملہ تھی لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام کے زوجہ حاملہ ہے اس لئے کہ ایک رات امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی کو بلائے پھوپی کو بلانے کے بعد کہا کر دیکھو کل جو ہے شب پندرہ شابان ہے اور یہاں جو ہے ولادت ہونے والی ہے آپ جو یہاں پر تشریف لائیں لہذا جب حکیمہ خاتون وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہا کہ مولا میں تو کچھ حمل کے کچھ آساری نظر نہیں آ رہے تو اس وقت امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے والدہ کے حمل کو پوشیدہ رکھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کے حمل کو پوشیدہ رکھا اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ ان کی حمل کی بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے بہرحال آپ آ جائیے ولادت ہونے والی ہے حکیمہ خاتون پہنچی اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی سامارہ میں امام زمانہ علیہ السلام جو ہے تشریف لائے لیکن امام علیہ السلام اس دنیا میں کسی کو نہیں پتا اس لیے کہ امام نے چھپا کر رکھا تھا امام حسن سکرین اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ یہاں امام کی ولادت ہوئی تو فوراں اس سے قتل کر دے یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے گھر میں داخل ہوئے امام کے قریبی چانے والے تھے انہوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشن کون ہوگا تو امام نے اشارہ کیا پردے کے طرف وہاں سے خوبصورت سا بچہ آیا جو میری آغوش میں یہی امام زمانہ وہیں سو لوگ پہچان لیں کہ یہی امام زمانہ ہے امام علیہ السلام کی عمر چار یا پانچ سال کی تھی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جو وہاں سے پردہ ہے غیب میں دے جسے غیبت صغرہ کا زمانہ کہا جاتا ہے اور ابھی جو زمانہ چلے جسے غیبت کبرا کہتا ہے غیبت کی دو قسم ہیں ایک غیبت ہے جسے غیبت صغرہ کہتے ہیں کہ جس کی مدت پچھتر سال یا بعض روایتوں کے مطابق تہتر سال بیان کی جاتی ہے اور اس غیبت صغرہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو جو چار نائب تھے امام زمانہ ان سے ملتے تھے جب ان چار نائب کی انتقال ہو اس کے بعد جو وہی سے پھر غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہو گیا جو آج تک موجود ہے عزیز آنے گرامی امام علیہ السلام کو قید کیا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا اور آپ اندازہ کریں کہ امام علیہ السلام کو کتنا خطرناک ظہر دیا گیا کہ امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے عزیز آنے گرامی امام زمانہ علیہ السلام بائز نے امامہ تشریف لاتے ہیں اس لئے کہ امام کی مہیت کی امام کا بیٹا ہی نماز پڑھایا گا تو امام زمانہ تشریف لائے امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ چہانے والے موجود تھے اسی سامارہ میں لاکر دفن کیا گیا میں کہوں گا میرے امام ارے آپ تو خوش نصیب ہیں ارے چہانے والے موجود تھے ارے آپ موجود تھے ارے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے والد کو یہاں لے کر آئے ارے حسین کا لاشا ارے کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہے ارے کوئی قسل و کفن دینے والا نہیں ہے ارے ایک بیمار بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں حد کڑی ہے ارے پاؤں میں بیڑی ہے ارے گلے میں خاردار توق ہے ارے کوئی سے اپنے بابا کو دفن کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں ایدھر متعود